نمشہ روبرو میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر عبتے کی طرح اس باہر بھی میرے ساتھ خاص شخصت موجود ہے بی جے پی سے آتے ہیں ورست نیتا ہے اتراکھن کے پرباری ہیں جی میں بات کر رہا ہوں دشند کمار کوتم جی کی جو اس وقت میرے اور آپ کے روبرو ہے دشند جی کیا کہیں گے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور آگے بہت بڑی تیاری ہے دوہزار چوبیس کی اتراکھن میں پانچ سیٹے ہیں پانچوں پر ابھی تک فیلال بی جے پی کا قبضہ ہے آپ کا قبضہ ہے اس کو بچائے رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کس طریقے کی تیاری ہے بھارتہ انتہ پارٹی کو کوئی ویسے تیاری کرنے کے آپ سکتا نہیں پڑتی کیونکہ ہمارا جو سنگٹن ہے سیوہی سنگٹن سیوہی سمرپن جنتہ کے لیے سمرپیت لوگ ہم ہمیشہ جو انتہ دوئے کی بھاونا جو ہمارے سیرس نیتر تنے پندے دین دیالوپادے نے جیتی کی لائن میں لگوئے انتہی میکتی کی چنتہ کرنا ہم اس کی چنتہ کرتے ہم بورٹ کی چنتہ نہیں کرتے ہم ایک راجنیتی سنگٹھ سے کلیب بڑھ کر ایک سماجک سنگٹن کے روپ میں کام کرتے ہیں کی سماج میں رہنے والے ہر ویکتی تک ویکاس کی دھارہ پوزنی چاہیے اور آج اترہ خند بھاگے سالی ہے پردان منتری کا آشیوات بلا ہوا ہے پردان منتری نے کہا جی نے کہا کہ آنے والا دسکچ ہوگا وہ اترہ خند کا ہوگا اور پردان منتری جو ویشیز کر سماج اور دیش کے لیے جو سندیش دیتے ہیں سب کا ساتھ سب کا ویکاس ہم سب کا ساتھ اور سب کے ویکاس میں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ یو جنا ہے ایک کونے سے شروع ہوں تو اسے کونے پر ختم ہوں ہم کہیں بھی اس میں ہندو مسلم سے کسائی نہیں کرتے ہم نے جو گیس دینے کا کام کیا سماج کی سبھی لوگوں کو کیا ہم نے سوچالے دینے کا کام کیا سماج لوگوں کو کیا ہم نے عیشمان کار دیا تو سماج لوگوں کے لیے دیا کہیں بھی جاتی بھی سے دھرم کے انوصار ہم نے دیکھا اور خاص کر بات جائے اترہ خند ایک الگی طریقے سے جو سمرپن وہاں سے کام کر رہا ہے وہ قابل تحریف ہے وہ کہا بھی جاتا بی جی پی تین سو پیسٹ دن جو ہے اور چوبیس گھنٹے چناوی موڑوں میں رہتی ہیں ان کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت دی لیکن سوال یہ بھی ہوتا کہ کیندر نے جو ہے اترہ خند کے بجٹ میں کٹوٹی کر دی ہے اس کٹوٹی سے جو یوجنا ہے جو ویکاس کی گتی ہے کیا مدھم پڑے گی دھیمی پڑے گی اثر پڑے گا اس سے دیکھیں آپ ایک دسا میں سوچتے ہیں کھالے اگر سروانگین بیکاس کی رب تو دیکھیں کیا ہم کیندر کو نکار سکتے ہیں جو آل ویدر روڈ دی ہے بیلکل نہیں نکار سکتے ہیں کیا ہم یہ نکار سکتے ہیں جو انیکوں نے یوجنا کے مادیم سے وہاں کا بیکاس کر رہے ہیں جو ایرپورٹوں کا نرمان کر رہے ہیں جو ریلوے اسٹیشنوں کا نرمان کر رہے ہیں جو آنے والا سمیہ کے اندر یواؤں کے لیے یوجنا بن رہے ہیں وہ بھاگ ہوتا انیکوں نے ایک ہٹھا یہ دیندہ انیکوں نے پربھاؤں کے مادیم سے آج اتراکھنڈ کے اندر ٹونٹی جو پروگرام ہوئے ہیں دو کی بجائے تین ہوئے ہیں آج جس پرکار سے اتراکھنڈ کو دیش کے پردارمتر نے جی ٹونٹی کے مادیم سے جہا جا ہوئے ہیں وہاں کا وکاس دیکھے گئے کتول نے وکاس وہاں کا دکھائے دیتا ہے اور جی ٹونٹی کے مادیم سے جو گلولائیسن اتراکھنڈ کا ہوا ہے جو کیندر کی مدد سے ہوا ہے آج ویش کے اندر اتراکھنڈ کے ایک پیچھان بنی ہے لیکن اروپ لگایا جاتا ہے بیپکش کے دوارہ کے اب تو سا بجٹ بے کتولتی ہوگی تو وکاس جس گتی سے ہونا چاہیے تو اس گتی سے نہیں ہو پائے گا تو اس کا اثر جو ہے دیو بھومی کے لوگوں کو پڑے گا دیکھے بیپکش کا کام ہے برود کرنا اگر اچناتمک پریاز کرتے تو اتراکھنڈ میں دوبارہ ریپیٹ ہو سکتے تھے جیسا وہ سپنا لے کے بیٹھے تھے سو رہے تھے ایک بار بی جی پی ایک بار کانگریس لیکن ہم نے کام کیا ہے کام کیا ہے جیتے نہیں ہیں بھاری بھومت سے جیتے ہیں اور آج بھی جس پرکار کی بھومی کا وہ نبھا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے آنے والے سمجھ میں اتنے بھی نہیں رہنے والے وہ تو جس پرکار سے ہم کام کر رہے ہیں اور کسی کسی چنوٹیاں ہم نے شویکار کی ہے اور ہم تو ایک چنوٹی شویکار کرنے والے لوگ ہیں آج اتراکھنڈ کو جو ہم سرکشاتمک واتوان دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور دینے والے بھی ہیں آپ نے بات کی گلوبلائیزیشن کی اور اتراکھنڈ کے گلوبلائیزیشن کے لیے بہت ساری گھوشنائیں اور یوجنائیں تیار کی گئی ہیں گھوشن یہ بھی کی گئے کہ سنگاپور اور دوبائی میں جو ہے وہ وہاں پر جا کر کے جو ہے وہ مارچ ہوگا وہاں پر ڈیمنسٹریشن ہوگا تب جا کر کے جو انویسٹمنٹ ہے وہ اتراکھنڈ میں آیا گا اور روزگار کے نئے اوسر پرابت ہوں گے لیکن آہ بیپکش کہتا ہے کہ جو پردیش میں نہیں کر پایا وہ بیدیش میں جا کے کیا کرے گا تیکھیں کہ وہی بات پھر آتی ہے کہ بیروزیوں کا کام آہ بیروز کرنا تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں خسطر کرنا فی ہوتا ہی ہم بیروزیوں سے بہت کچھ شکھتے ہیں خیلتے ہیں اور وہ ایسے کہیں گے اپنی د diminدارید بھی کر لیتے ہیں تو ہمیں جنتہ کے پرتیز جواب دہی ہماری بیپکش کے پردیز جواب دہی بلکل بھی نہیں ہے جنتہ کے پردیز جواب دی کے یہ کا جائیں گے کیسے جائیں گے کیا کریں گے جن میں ہمیں لاء ہوگا اخند کو لاء ہوگا اور زیادہ کی جنتہ کو لگ 후보 وہ سب ہم پراتمکتہ پر کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کسی کو بھی سرے جانا چاہیے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے جنتہ کو کام ہونا چاہیے اور جنتہ کو سرے جانا چاہیے جنتہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنتہ جناردہ نے وہ ہی تائے کرتی ہے کہ کس کو سطح پر بٹھائے گے اور کس کو بھگائے گے اور اب کیونکہ دو ہزار چوبیس میں چنا ہوئے پانچ سیٹے جیسا کہ ابھی تک آپ کے پاس موجود ہیں کانگریز جو ہے اپنے پرانے چہروں کے ساتھ اترنا چاہ رہی ہے پورا بھروسہ ہے کہ ہم اپنی بار جو ہے پانچوں کی پانچ لے کی آئیں گے لیکن بی جے پی جن سمپر کر رہی ہے دور ٹو دور کر رہی ہے کیا لگ رہا کس طریقے کی رصہ کیسی ہے کتنا آپ وشواس ہے کتنا آتم وشواس ہے کہ آپ پانچوں سیٹے دوبارہ سے بچا پائیں گے ہمیں بشواس بھی ہے آتم وشواس بھی ہے اور اترہ کھنٹ کی جنتہ پر کا ہم پہ پہ پورا وشواس ہے سمرپن بھاو سے ہم جو کام کر رہے ہیں پانچ سیٹے ہی نہیں چیتیں گے بلکہ پہلے سے زیادہ مارجن سے چیتیں گے آج کانگریز جو راجنیتک دل کے روپے وہاں استعافت ہو رہا ہے جہاں جیتہ بھی پرانا کیا ہوا ہے وہیں کانگریز کی وچاردھارہ یا فشت بھومی کے لوگ نہیں ہیں وہ سیلف میڈ لوگ ہیں اور جو آنے والے ہیں پرانے کیونکہ نیا چہرہ ہے ہی نہیں لوگ ان کے پاس ہے ہی نہیں نئی پود ہی نہیں ہیں جنتہ ہمارے ساتھ میں کھڑی ہیں لوگ ہماری ساتھ میں کھڑے ہیں یوہ پیڑی ہماری ساتھ میں کھڑی ہیں ہم نے جس پر نکل کے اوپر ہم نے کانون بنایا آج یوہ ہم کو اپریشیٹ کرتا ہے اس بات کو بھرتی گھوٹا لائیا اس کے لئے ہم نے جس پرکار سے پاردرستہ دکھائی ہے اس کے لئے ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے اس لئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کیسے بھی کسی بھی طریقے سے آ جائیں ایک ایک سیچ پر دو دو کینڈیٹ بھی بن کے لڑ لیں گے تو ہمیں اس کے مقابلے میں پریشانی نہیں ہے اچھے مہی تھے لیکن آپ نے یوہ ہوں کی بات کی کہ یوہ ہوں کے لئے آپ نے بڑی چیزیں کی ہیں لیکن یوہ ہوں کو لے کر لاتھی چارج کا معاملہ بھی ہے بھرتی گھوٹالے کا معاملہ بھی ہے اور سب سے بڑا آنکیتہ مرڈر کیس کا معاملہ بار بار وپکش پوچھتا ہے کہ پھر وہ وی آئی پی کون ہے جس کو بچانے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں کہ ایک کیس کی بھومکہ ہوتی ہے کیس ہوتا ہے ایف آئیر ہوتی ہے پولیس ایف آئیر درج کرتی ہے کبھاؤں کو اکھٹا کرتی ہے اس کے بعد میں سرکار کی بھومکہ ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کو راجنیتی روٹیاں سیکھنی ہیں راجنیتی باتیں کرنی ہیں بولنے کے لئے کچھ ہے نہیں اس لئے یہ باتیں کرنا ان کے لئے سوابک ہے لیکن کانون پہ نیائی پالیکہ پہ ہمیں وشواس کرنا چاہیے نیائی پالیکہ جو بھی ہوگا اس کو سجا دے گا اور بھارتہ انتہ پارٹی کبھی کسی کے پیچھے کبھی بھی نکھڑی ہوتی ہے نہ بھارتہ انتہ پارٹی نیائی پالیکہ میں انٹرفیر کرتی ہے نہ پولیس میں انٹرفیر کرتی ہے جب ایف آئیر درج ہوتی ہے نیائی پالیکہ میں کیس چلایا تھا تو سب کی بھومی کا نگنے ہوئی آتی ہے خالی ایک کی بھومی کا رہی آتی ہے اپنی راجلتی روٹی شیکھنا چاہتے ہیں اس پر شیکھ سکتے ہیں کبھی بھی سکتے ہیں کیسے بھی شیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے ویتہ منتری جو ہے بلکل سوڑک پہ دیکھا گیا کہ وہ ایک عام آدمی ویتی کے ساتھ مار پیٹ کرتے دکھائے دیا خوبی وائرل ہوا اس کے بعد کیس بھی ہوا لیکن کیا لگتا ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو ایک جنتہ کا پرتنی دی جو چنہ ہوا آتا ہے وہ اس طریقے سے اگر روڈ ڈیز کرے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈینڈ تو پڑتا ہے دیکھیں گے گھٹنا گھٹی ہے کوئی نہ کوئی کارن تو اس کا رہتے ہی ہے کوئی نہ کوئی کارن رہا ہوگا اور سوچوہ شیم سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لئے کچھ کیا کیا ہوگا لیکن ہم اس بھومی کاں پہ ہیں یا ویڈیو فلم پہ کلیپو پہ نہیں جاتے ایفائیر درج ہوئی ہے پولیس کی انکواری کے لئے بولا گیا جو انکواری میں آئے گا اور دوستی کو سجا دی جائے گا ہم اترا کھنکی بات کریں چاردھا میاترہ دیو بھومی کا نام آتے ہی ایک دم دل میں شردہ آستہ کے بھاو آتے ہیں ابھی چاردھا میاترہ چرم پر ہے بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسی گھٹنا ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر گھاٹوں پر شراب کی بوتروں کے ساتھ مل جاتے ہیں کچھ دوسری آپتی جنگ استطیق میں پائے جاتے ہیں ایسے میں کس طریقے کی چاک چوبند بیوستہ کی جائے تاکہ جو پویترتہ ہے اس پردیش کی وہ برقرار رہے دیکھے گا مجھے لگتا ہے میں اس بات پر گورو محسوس کرتا ہوں کہ اترا کھنکی سرکار نے باقیدہ چار دھام یاترہ کو جس پرکار سے چلانے کا کام کیا ہے ان کو میڈیکل سوویدہ ہیں ہوتل کی سوویدہ ہیں آنے جانے کی سوویدہ ہیں جو سرکار کر سکتی ہے اس میں سب کامجابی کی طور پر انہوں نے کام کیا ہے جہاں تک وہاں پہ واتاوان کو دوسریت کرنے والوں کی بات ہے اس پر کانون اپنا کام کرتا ہے پھر بھی ایک یاتری کے پیجے پولیس والا نہیں لگایا جا سکتا سماج کے جان جاگران کیا ہو سکتا ہوتی ہے سماج کے جنبنے کیا ہو سکتا ہوتی ہے ایسی گھٹا ہے جب بھی آتی ہیں کانون اور واتے لوگ اپنا کام کرتے ہیں پھر بھی میرا سبھی لوگوں سے کہنا ہے نیویدن ہے پراتنا ہے کہ دے بھومی کی آجتہوں کو ان کے پرمپراؤں کو بنا کر رکھیں یہ آپ کے لیے اپنے لیے ہیں اور جس دھرم کو آپ مانتے ہیں اس کے آسیرواد کے لیے بھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ پچھا ہے لیکن آتی شوکتی تو کہیں بہت ہوئی جاتی ہے اس لیے کانون کی بھی اپسکتہ پڑتے ہیں اور سرکار کی بھی اور بپکش کی بھی اس لیے بپکش کی بھی اس لیے چارتہ میادرہ مجھے کبھیر جی کی ایک بات جاتی ہے نندے نادے راکھی ہے تو نندے تو رہنا چاہیے بھائی تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ بھائی تو بھائی تو بھائی اچھی بھومی کا نگوہ کیلرے کے اندر کوئی تم دکھائی تو دو واجڈوک کی بھومی کا میک رہنا چاہیے کوئی تو آپ کو رہنا چاہیے مجھبوط سرکار بھائی ہوتی ہے مجھبوط بپکش ہوتا ہے بہت اچھی بات لیکن مجھبوط سنسار کے اندر ایک سندیز دیاتا ہے ایسا سندیز مجھے لگتا ہے یہ سیکھنا چاہیے واقعی چاردھا میاترہ کو لے کر میرا اگلا پرشن ہے کہ چاردھا میاترہ کو لے کر سرکار بھی اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے مہاکمب کا آیوجن ہوتا ہے مہاکمب کا جو بجٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے چاردھا میاترہ کا بھی بجٹ کے اندر سرکار دے تاکہ ہم اس کو اور بہتر طریقے سے کر سکیں کس طریقے کی یوجنہ ہے کس طریقے کا بھوشی میں پلان ہے دیکھیں بہتر کرنے کی کوئی شیما نہیں ہوتی ہے بہتر اور بہتر اور بہتر کتنا بھی اچھا بہتر کیوں باچا سکتے ہیں سمیہ کال کے انوز سار سمیہ دشتی کے انوز سار مجھے لگتا ہے آج یاترہ بھوت اچھی چل رہی ہے اور ہم ایسا ہم سیکھتے ہیں پچھلی بار ایک ترازدی گھٹی تھی اس کے اندر کانگریس کے سمیہ تھا اور تیرا دن تک پندرہ دن تک پندرہ بیس دن تک گئے بھی نہیں تھے ان کو معلوم ہی نہیں پڑھاتا ڈیڈ وڈی ایک سال تک ملتی رہی ہے اس سے بھی ہم نے سیکھا ہے کہ ایسی گھٹنایا نہیں گھٹیں آج جو بہتر وہاں پر بنا کے رکھی ہے بہت اچھی بہتر اور مجھے لگتا ہے کہ جو چلتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے اور بھی اچھا کرتے رہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کی آتما وزتی ہے ترست لو کے اندر تو اس کا مریادہ رکھنا اس کو آستہ کو بنائے رکھنا یہ کہنا کہیں شاسن کرنے والوں کا دائت بنتا ہے اس کو ہم نبابی رہے بہت شکریہ لیکن ابھی وقت ہے بریک کے بعد کیونکہ بڑے نیتہ ہیں بڑی باتیں کرنی ہیں اور کیونکہ آگے بڑا چنہ ہوئے دو ہزار چوبیس کا اس سے جڑے بہی سے کئی سوال پوچھوں گا کہیں نا جے دیکھتے رہیے روبرو گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ روبرو اور میرے ساتھ موجود ہیں دشد کمار گوتم بلکل صفائی سے اور بڑی بیباکی سے میرے تمام سوالوں کے بات کر رہے ہیں ابھی تک تو ہم اترا کن پر تھے اب بات کرتے ہیں دیش کی اور دیش سے جلے چناؤ کی اور کیونکہ دو ہزار چوبیس کا چناؤ سب سے بڑا ہے آنے والا ہے اس کی پوری تیاری پہلے سے حالی کی بی جے پی شروع سے ہی چناؤی مون پہ رہتے ہیں اس کو کبھی الگ سے کچھ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیا کہیں گے چار سو پار اب کی بار چار سو پار کتنا آسان اور کتنا مشکل بہت آسان کوئی سمجھیا نہیں ہے سب سے بڑی بات تو ہے آج موڈی جی کو ہمارے دیش نے نہیں ویشو نے نیتا مانتی ہے اور نیتا ایسے ہی نہیں بنتے سمرپن ہوتا ہے تیاغ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے پچھلے چناؤ سے اور اب کے چناؤ کے اندر کو تھر جمین آتان کا پرک ہے کرونا کال جیسی مہمہاری کو ہم نے دیکھا ہے اور کرونا جیسی مہمہاری جب دیش کے اندر آئی تھی ویشو ہماری تب دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان تو تباہ ہو جائے گا کانگریس کا ساسن ہوتا تو مجھے رکھتا جیسے کلیوڈروپ جس سال میں آتی آئی تھی دودھوں ویکسین بنانے کا کام کیا اور وہ ویکسین کے وارے میں جو راجنیتک لوگوں نے ہمارے تیز کے لوگوں نے جس پرکار سے پرسن چننے آنے کو انہیں کھڑے کرنے کی کوش کی انہوں نے اپنے کہنا کے مریادائیں توڑی ہیں لیکن دیش کے پردار مطلی دیش کو بچانے کا کام کیا ہے اور آج ہم ایک سو ستر کروڑ ویکسینیشن کر چکے ہیں یہ ہم نے دو کروڑ ایک دن میں ویکسینیشن کی ہے ویش کے اندر ریکارڈ ہے آج سنسار کے اندر آپ دیکھیں گے چائنہ انگلین فرانس جاپان جوڑی ریک کروڑیت رہے ہیں سب ہی اپنے راجیوں کو اپنے ناغریکوں کو ویکسین پندہ سو لے کے پانچ ہر تک دے رہے ہیں لیکن دیش ہندوستان ہی ایسا دیش ہے جس نے فری ویکسینیشن کی نہیں بلکہ بسودیو کٹم کم کا جو نعرہ جو آماری آتما میں بستا ہے اس کو دیتے ہوئے سو دیشوں کو چالیس کلوڑ ویکسین دینے کا ہم نے کام کیا ہے اور پچھلی مہماری آئی تھی اس میں مہماری سے کم مرے تھے بھوک مری سے زیادہ مرے تھے اچھی کلوڑ لوگوں کو ہم بھوچن دے رہے ہیں اور اس کال کے اندر دے رہے ہیں جب ارتریوستہ پورے دیش کی بھگڑ گئی ہے ہم نے یہی نہیں ہے اس دیش کو اتنا کچھ آگے بڑھانے کی بات کی بشک اندر دیکھئے ہم نے کتھ پرکار سے شاہیمان بڑھانے کا کام کیا ہے وہ ترنگا جس ترنگے کو لوگ ہمارے اپوان کیا کرتے تھے آپ دیکھیں یوکرین اور رشے کی لڑائی کے اندر جس پرکار سے ہم نے بتیس ہزار بدھارتی کو نکالنے کا کام کیا ہے جب بدھارتی نکل رہے تھے ان پر ایک سر تھی ترنگا لے کے نکلیں گے اور اس ترنگے کو پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش کے لوگ جو ترنگے کو کچھلا کرتے چلایا کرتے تھے وہ بھی جھنڈا لے کے بھارت ماہ تک جائے کرتے جان بچاتے ہوئے دکھائے تھے لیکن چودہ کے بعد انیس میں سیٹے کم ہوئی اب چوبیس آ رہا ہے کیا لگتا ہے اور پکش جو جس طریقے سے خیوہ بنا کر کے کھڑا ہوا ہے پوری طریقے سے کتنی بڑی چنوٹی لگتی آپ کو مجھے لگتا نہیں میں نے کافی بیدان سبت چناب بھی دیکھے ہیں لوگ سبت چناب بھی دیکھتے ہیں ایک جھٹا بنتی ہے یہ ان کی سورو سورو میں ایسے ناٹا کو ڈراما کرتے ہیں جب چناب کے نزدیک آئیں گے اپنی اپنی بھومی کا ان کی بنتی اور وہ بکھر جاتے ہیں نفیس جی نے بیٹھا کر رکھی ہے پوشپنڈ کی ہے پوشپنڈ کی ہے یہ انیکونیک بکھراب ان کے مند میں آنے ہیں سبھی لوگ سوچتے ہیں ایک کال تھا جس کے اندر دیوے گوڑا گجرال یہ پڑھا منتی بن گئے یہ سوچتے ہیں ہم بھی ایسا کال آجائے ہم بھی دو دو چار چار دن کے لیے احتیاس میں لکھ جائیں ایک کال وہ بھی آیا تھا امرجنسی کا جب سارے کے سارے کٹے اوکر کے جنتہ پارٹی بنائی تھی اور اندرہ گاندی کے خلاف کھڑی ہوئی تھی کہیں اس طریقے کوئی مورچہ بن گیا تو دکت ہوگی نہیں وہ نہیں بننے والا وہ تھی اس کا لوگتندر بچانے کے لیے تھا اس میں بھارتے جنتہ یہ بھی کہہ رہے کہ لوگتندر خطرے میں نہیں میں ایک پاتھ اتھارنے دے رہا ہوں اس میں بھارتے جنسنگ جو ہمارا جنسنگ تھا ہم نے کہا تھا پارٹی دیش پہلے پارٹی دوتھے اور میں ہم تھرڈ دوسرا جو تھا ہم پارٹی دوتھے ہے ہم نے بھارتے جنسنگ کی شہادت دی تھی دیش کے لیے دی تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے ہم نے سب نے ملکے دی تھی اور آج جو ان کو ایک کرنے لگ رہے ہیں ان کا کیا کیا ہے رکارڈ برشتہ چاہ رہی ہیں سب نے ایک دوسری اوپر کیس کر رکھے ہیں سب ہی لوگ پردھان منتری بننے کا اور موڈی جی کو ہٹانے کا سپنا کرتے کرتے دیش کا بیرود کرنے لگ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دیش کا بیرود ہو رہا ہے جنتہ اس سے ناکھوس ہو رہی ہے آج نیتیج جی پردھان منتری لیے چاڑھ ترب گھوم رہے ہیں کیا ان کو بیار کی چنتہ ہے کیا وہ تو کہتے ہیں میں پردھان منتری نہیں بننا چاہتا ایسے ہی بولتے ہیں سارے بولیں گے نہیں بننا چاہتے کس کو بنائیں گے بتائیں نا برات لے کے جا رہے ہیں کوئی مکھیا تو ہونا چاہیے نا جی کوئی نا اور مکھیا کون ہوگا یہ نرداری تو نہیں ہوں پائے گا ہم نے دیکھا ہے اور سبات سے بڑی بات ہے کہ ان کی ایک کوئی بھی کوئی ایسا وشے نہیں ہے بھر ہم پردھان منتری بن کر یہ دینے والے ہیں دوشن جی یہ کہتے ہیں کہ بھر ہم جو پوری طریقے سے آ رہے ہیں سامنے وہ برستہ چار کے خلاف بیروزگاری کے خلاف بڑتی مہنگائی کے خلاف اور ان تمام مددوں کے خلاف جیسے اڈانی کا معاملہ سامنے آیا ان تمام مددوں کو لے کر کے ایک جھٹ ہیں اور اس کو لے کر کے ہم نفرت کی دکان کو اٹا کر کے محبت کے دکان چلانے والے ہیں نہیں دیکھیں جو اڈانی کے اپنے بات چھڑتی ہے آج سے ایک دو مہنے پہلے اڈانی جی کے بارے میں کیا کیا کہا تھا آج چھپ ہو گئے ایک پندردی سے کوئی بھی نہیں آ رہا یہ اپنا موقع دیکھ کے اپنا اسٹینڈ بدلنے والے لوگ آج دیش کے اندر موتے ہو رہی ہیں بہن بیٹوں کی اچھت رٹی آ رہی یہ دیکھتے ہیں اس کو مارنے والا کون ہے کس کی سرکار ہے آج ساکسی گوتم دلی میں مار ہی گئی ہے کتلے ہم چالیس چاکو مارے گئے کوئی بھی نہیں گئے ان میں کیونکہ مارنے والا مسلم تھا مسلم تشتی کا اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے راجنیتی کرنی ہے اور یہ گھٹنا اگر یوپی میں گھٹتی اور مارنے والا ہندو ہوتا تو ایک اتنا ہوتا جو کہتی ہے نا میں مہیلا ہوں ناری ہوں ہر نہیں مانتو کیا کہتا پھر انکہ نے اس کو دکھائی نہیں دیتا کیا سارا کچھ کیا دلیتوں کی بیٹی ہیں اس لیے مرنے کے لیے کوئی کوئی بھی اس کو مار دے گا لیکن کیونکہ ان کو راجنیتی کرنی ہے تو اس لیے ان کا کوئی ایک مہتاو کوئی تتو نہیں ہے جس کے کارل سے آگے بڑھ سکتی اکثر ہی دیکھا ہے آپ نے بات چھیڑی تھی حالانکہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا تھا کیونکہ مسلم تو سٹھی کرن آپ بھی مسلمانوں کی طرف اب جا رہے ہیں پسماندہ طبقے کی طرف جا رہے ہیں اتر پدیش کے نکائے چناؤں میں صاف طور سے دیکھنے کو ملا بقاعدہ سنہ یاترہ نکالی گی سنبیلن کیے گئے ان کے گھر جانا ہوا کیا لگتا ہے دوبارہ سے آپ اس چیز کو احساس کر رہے ہیں کہ ان کے بغیر دو ہزار چوبیس کا راستہ ہمارے لئے آسان نہیں دیکھے گا چناب کیونکہ راجنیتک دل ہے چناب درسن میں رہتا ہے اس کی کوئی برائی بھی نہیں ہے رہنا بھی چاہیے ہمارا دیکھار بھی ہے لیکن دیش کے پردان منطلی نے ہم کو ایک نعرہ دیا ہے ایک ویچار دیا ہے کہ چناب ہی نہیں جیتنا دل بھی جیتنا ہے ہم دل جیتنا ہے بودی جی کہا کرتے تھے گجرات کی اندر مجھے بوٹ نہیں دیتے لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا یہ دیش کے ناکرک ہے دیش سرکار ہے ان کی سرکار ہے سب کی سرکار پردان منطلی بھی پورے دیش کا ہوتا ہے اس کی یوزنہ سب پر پہ پہنچنے چاہیے یوزنہ پہنچانے کے اندر ہم ایسی کام کرتے ہیں آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں لیکن ایک راجنیتک مہتب ہوتا ہے کہ سیٹے جیتنی ہوتی ہیں اور سر گینے جاتے ہیں وہاں پر تو اس کی تحت بھی سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے لیکن سارا دیش وکاس کی اور چلے یہ ہماری پراتوکتہ رہتی اتر پردیش کی بات کر لیتے ہیں اسی سیٹے ہیں اور اتر پردیش سے ہی جو ہے وہ گول گھر آنے کا راستہ بنتا ہے پارلیمنٹ میں سنسد میں پہنچنے کا راستہ بنتا ہے سنسد بھی نئی بن گئی ہے سرکار بھی نئی بنے گی چوناؤ بھی نیا ہوگا کیا لگتا ہے اس بار کس ترین سیٹے آپ کو ملنے والی اتر پردیش سے کیونکہ رت ہی یاترہ لے کر اکھیلیش نکل چکے ہیں آپ کا جو ٹیفن سہبوگ وہ چل رہا ہے تو ٹیفن بھاری رہے گا کہ رت دیکھے گا اکھیلیش نے اپنی ویسوسنرطہ کھوئی ہے پہلی بار پردان منتری مکھے منتری بن گئے تھے پیتا جی کا حاصل بات تھا پیتا جی زندہ تھے اس لئے ایک باپ کو بھی ہوتا ہے میرا بیٹا آگے بڑھے لیکن جس پرکار سے باپ کی ساتھ بھی کٹار گھات کیا جنتہ کی ساتھ بھی کٹار گھات کیا اور انیک اور ایک پریوگو کر چکے بھوا بھتیجے کا بھی کر چکے دو جوان سائیکل پہ چلے تھے اس کا بھی کر چکے ہیں آج مجھے لگتا نہیں وہ بھی بیدان سوا کا چناب بھی گیا ہے اکیلیش جی کے پر تیتہ کا سماتھ کا کوئی ویشوشتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اسی طرح کے بھشتہ چاری ہیں لوٹی رہے ہیں سماتھ جو دیش کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں کہیں نہ کہیں راشتے بروزدی تاتوں کی ساتھ میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسی باجی تاتوں کی ساتھ میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ میں جاتی اور دھرم کی کسی بھی جاتی دھرم پر ہوتا ہے تو ان کے پر جو انیکوں انیک چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کے راج کے اندر جس پرکار سے اپران کانڈ چلا کرتے تھے اپران بیعپار چلے آگاتا تھا بہت بیٹی کی آپ سرکشہ کوچ کی بات کر رہے ہیں اس پر تو سیند لگی تھی یا تھی غحمت کو جیسے سریاں دو لڑکوں نے گولیاں مار دی وہ بھی پولیس کسٹڈی مار دی تو سرکشہ کوچ تو وہیں بھید دیا گیا دیکھیں سرکشہ کوچ ہر طریقے سے بنایا جاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا ہنڈر پرسنٹ تو کوئی بھی نہیں دیتا آپ کے بچے بڑھتے ہیں میری بھی پڑھتے ہیں نائنٹی پرسنٹ بھی لیا ہے تو ہم کہتے اچھا پھٹ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے جو کانٹ ہوا تھا وہ کہیں نہ کہیں ہم کہہ بھی سکتے ہیں اس پر سیند لگی تھی اور دو سی ہیں پکڑے کہے ہیں اور ان کو سجا بھی ملے گی اور سجا ملنا ہی ایک سندیش دیتا ہے سماج و دیش کے اندر یہ اس پر کانون ویوستہ سب کو ٹھیک ٹھاک ہے اور یوپی بہت بڑی اچھا چل رہا ہے تین بڑے پردیش ہیں بیہار اتر پردیش بنگال تینوں کے جو وپکشی نیتا ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں اور وپکش کے ساتھ ہیں ایسے کیا لگتا ہے کہ کس طریقے کی چنوٹی اور کس طریقے سے ان کو آپ پاکر کے دوہزار چوبیس میں بی جے پی کا کمل کھلائیں گے دیکھیں وپکشی نیتا ہمارے خلاف ہیں ہم تو چاہتے بھی نہیں ہمارے پکش میں ہو خلاف ہی رہیں گے وہ تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے خلاف بھی ہیں اور خلاف کی بھومی کا بھی نفائیں گے اور ہم سرکار میں ہم سرکار کی بھومی کا نفائیں گے لیکن تینوں راجوں میں آپ دیکھیں گے اتر پردیش میں میں کوئی بھی چلوٹی مانتا نہیں ہوں بیش بنگال میں جس پرکار سے وہاں کتلے ہام ہوتا ہے جس پرکار جھگڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پچھلی بار بہت اچھا پردرسن کر سکے اور آج ابھی میں بیش بنگال کے راجے کے چناؤے بھی تھا لیکن وہاں کی جنتہ جس پرکار ترہیت ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے پہلے سے زیادہ سیٹے ہوں وہاں سے جیت کے آئیں گے اور زیادہ بیہار کیا آپ بات کرتے ہیں بیہار میں کون سا نیتہ ہے لیتیس کمار اپنے دم پر کب سرکار بنائی ہے لیتیس کمار کب اپنے دن پر زیادہ ودہیک سب سے زیادہ ودہیک جیت کے رہے ہیں وہ کوئی جمین کے نیتہ نہیں ہے کرناٹا کے چناؤں کے بعد کانگریس کے جو حوصلے ہیں بہت بلند ہیں وہ آگے آ رہی ہے ابھی دو ہزار تیس میں بھی چارہ الگ راجیوں میں چناؤں ہیں اگر وہاں ایک دو چیٹ راجے اور جیت گئے تو کانگریس میں لگتا ہے کہ اور زیادہ حوصلوں کے ساتھ آئے گی ایسے میں راہل گاندی جو ویڈیو شمہ جا کے بات کر رہے ہیں لگتار اس سے کتنا اثر پڑھنے والا اور بی جی پی بھی لگتار بات کرتی ہے تو راہل گاندی کی بات کرتی ہے کانگریس کی بات کرتی ہے پرسان منتری بھی بات کرتے ہیں تو راہل گاندی کی بات کرتے ہیں دیکھیں راہل گاندی جی کی ناسمجھی کہہ سکتے ہیں آپ کو اگر کہنا ہے تو دیش میں کہیے گا پارلیمنٹ اس میں کہیے گا وہ کہتے ہیں آپ بولے نہیں دیتے ہیں کون منا کرتا ہے آپ میڈیا والوں کو دیکھنا چاہیے آپ میڈیا آپ ان کے آگے جاتا ہی نہیں ہو کا اگر آپ گھبراتے ہوں گے ہر میڈیا ان کو مائک لے کر رہا ہوتا ہے جو وہ بولتے ہیں پورے دن چھتا ہے پورے دن دکھائی دیتا ہے اور میں بھی پارلیمنٹ کا بھاگ رہا ہوں جی جی میں نے بھی دیکھا ہے وہ کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ستیتہ تو یہ ہے دیش کی جنتہ اس کو جانتی ہے لیکن دس پرکار سے دیش کے پردھان منٹری وشف میں گورہ بڑھانے کا کام کر رہے ہیں جس پرکار سے آسٹیلیا جو ہتیاروں کا عبیاء پاری تھا آج ہم ہتیار بڑھا رہے ہیں ہمارے مقابلے پر اپنا آپ کو کمپیٹر ہمارا سمسطہ کمپیٹر اور دابوس کر کے مہدیش کو بلاتا ہے امریکہ جو بیجا نہیں دیتا آج امریکہ ان کے سلاہ لیتا ہے آٹو گراف لیتا ہے اور وشف کے اندر جس پرکار سے ہم کتبان ستاپیت کر رہے ہیں ہمارے لوگتند کی واہ واہ ہو رہی ہے اس سمیے کے اندر کانگریس کا اور راہل گاندی جی کا بیدیشو میں جانا اور ایسے وقت میں لوگتند کی ہتھیا ہو رہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے مہادیم سے اس دیش کے اندر انہوں نے شاسن کیا ہے چوراسی راج Sorokاروں کو برکاست کیا ہے انہوں نے تیا касipadhi saasan لگا ہے آپ آتھ کال کے اندر ہم نے دیکھا ہے اس پرکار سے میڈیا والوں کو آپ سمیت ویدیشی میڈیا کو اس پرکار سے بہار بھاگیا گیا جیل میں ڈالا گیا گیتکاروں کو جیل میں ڈالا گیا نےتاں کو جیل میں ڈالا گیا اور اس پرکار سے 19 مہینے جو ہاہاکار دیش کے اندر مچھا ہے نشبندی کرنے کا کام لوگتند کی ہتھیا اس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں لوگتند کی ہتھیا جب دکھائی نہیں دیتے چوراسی کے دنگے ہوئے سکھوں کو سرے آم قتلے آم کی گیا مارا گیا اور آپ کا کہیں بھی کانون ویوستہ نہیں دکھائے گی اور اپنے اکال تک کے اوپر بم گولے مار گئے جوتے پہن کے اندر کو ہماری مریادہوں کا حنان کرنے کا کام کیا گیا وہ لوگتند کی ہتھیا نہیں ہے کیا یہ لوگتند کی ہتھیا خود کرنے والے لوگ بیدیوشوں میں جا کے آج سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا لوگتند کی مریادہ اور لوگتند کا سمبان کرتے ہیں اور یہ بیدیوشوں بولتے ہیں تو ان کی ویشوشتہ ان کی خود کی ختم ہوتی ہے ہماری ختم نہیں ہوتی ہے اور یہ آئے نا یہ کون منع کرتا ہے بیدیوشوں میں یہاں پہ آکے دیش میں بات کریں نا یہ ہم جواب دے نکلیتی ہے ایک چلنسہ شروع ہو گیا جو بھی جاتا بیدیوشوں میں جا کے بات کرتا ہے پردھار منتری جاتے ہیں وہاں پر سمبان ہوتا ہے مان ہوتا ہے اور وہاں سے انتراستی نیتا کے روپے وہ نکل کے آتے ہیں براہل گاندی جاتے ہیں وہاں پر وہ بھی بیدیوش کی بات کرتے ہیں لیکن جس امریکہ کی آپ بات کر رہے ہیں پندرہ دن پہلے امریکہ اسی بھارت کو کہہ رہا تھا کہ علپ سنکیہ کو لے کر کے یہاں پر بہت برا برطاب ہو رہا ہے پندرہ دن بیتنے کے بعد آج وہ کہہ رہا ہے کہ اگر لوگتنٹر دیکھنا ہے تو بھارت میں جا کے دیکھیں تو امریکہ کی اس بھاشا پر آپ کتنا بھروسہ کرتے ہیں دیکھیں گا ہم کسی بھی دیش کے جوورستے سے کسی کا بھروسہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن یہ ستھے ہیں ستھے ہیں لوگتنٹ ہمارا دیش کا ہے بھار ڈاکٹر بھیمرا امبیٹ کے سویدھان لکھا ہے اس کے کاران آج وشک کے اندر اس کے لوگتنٹ کی پرواہ ہوتی ہے یہ ہمارے لوگتنٹ کی خوفی ہے اور اس میں پریواروات کو بھی نکارنے کا کام اسی لوگتنٹ نے کیا ہے مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں کسی کا سرٹیفیٹ کے آوستہ ہوتی ہے لوگ خود ہی اپنے آپ ہی موڈی جی کو اور ہمارے دیش کو سرٹیفیٹ دے رہے ہیں یہ ہمارا بڑھتا ہوا قد ہے جو موڈی جی نے کہا تھا نہ جکھا کے بات کروں گا نہ نظرے اٹھا کے بات کروں گا نظرے میں نظرے ڈال کے بات کروں گا اسی کا پرینام ہے آج ایک سرسکتی کے اور رکشت بھارت کے اور ہم بڑھ رہے ہیں بہت شکریہ دوشن کمار گوتم جی میرے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لئے بہت شکریہ آپ کو بہت دنیوت رہے گی تو نظرےوں سے نظرے ملا کر کے دیکھنا یہ ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں کونسی پارٹی پہنچتی ہے اور جنتہ کی نظرے کرم کس پارٹی پر ہوتی ہے کیونکہ اگر نظرے کرم جنتہ کی نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ بڑا معاملہ کھوٹالے میں اور خسارے میں رہے گا پھلا دیکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس کا جن کیا کہتا ہے اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا کچھ نئے سوالوں کے ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز فٹ انڈیا دھنیوال موسیقی